مرادباد کے لاکڑی منی بائی پاس پر انسار ویل فیر سوسائیٹی دوارہ ایک ایسے ہسپٹل کی استعپنا کی گئی ہے جس میں آج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے سبھی مشینوں کو لگانے کے ساتھ ساتھ بلڈ بینک کی بھی استعپنا کی گئی ہے سیلیکٹ ہسپٹل پر غریب اور اسہائے پریواروں کا علاج پلکل نشل کو کیا جا رہا ہے سیلیکٹ ہسپٹل میں ان دنوں کچھ ایسے مریضوں کا علاج چل رہا ہے جو اپنی زندگی اور موت کے بیچ لڑائی لڑنے کا کام کر رہے ہیں مناپانے چھیتر کی رہنے والی ارچنا کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ جس کو اس کے ہی مائے کے والوں دوارہ مار پیچھ کر بری طرح گھائل کر دیا گیا تھا گھائل کرنے کے ساتھ ساتھ اس یفتی کے ہاتھ پیر کی سبھی ہڈیوں کو بھی توڑ دیا گیا تھا لگ بھگ چھ مہینے کا عرصہ ہونے جا رہا ہے اور اب اس یفتی کی حالت میں صدھار بھی ہے ہمارے سموداتہ نے جب اس یفتی سے بات کی تو یفتی نے بتایا کہ اس کے لئے یہ اسپتال بھگوان کی طرح ہے کیونکہ اس اسپتال میں اس کو نیا جیون ملا ہے اور اس کے جو مالک ہے میں نہایا تھی نیک دل انسان ہے کھانے پینے سب ملتا ہے آپ کو ہاں اسپتال میں کوئی پریشانی کس طرح کی ساری سویدہ مل رہے ہیں مگر کوئی پریشانی نہیں ایسے ایسے تو نہیں لیے آپ سے کیا کہوگی ایسے انسان کے بارے میں جو آپ کا فی سویدہ علاج کر رہے ہیں کیا کہوگی کیا آپ ایسے انسان کو کیا کہوگی جو آپ کا علاج کر رہے ہیں یہ ایسے ہسپتال کو کیا کہوگی جو ہسپتال آپ پر فری علاج کر رہا ہے میرا لیے تو بھگوان کا گھر ہے میں تو جیونتان ملا ہے یہاں کے میں نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی گھر پہ تھی تو بلکل رات و دن دردی درد تھا بے چینی تھی یہاں آگے بہت سویدہ ملی ہے مجھے سب اچھا علاج کر رہے ہیں سارے ڈاکٹر جو ہسپتال کے مالک ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں وہیں دوسری مہلہ نے بتایا کہ اس کا پریوار آٹھک تنگی سے جوج رہا ہے آٹھ دس دن سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اتنی خراب تھی کہ اس کے بچنے کے بھی کوئی آس نہیں بچی تھی پیسہ نہ ہونے کے چلتے مہلہ لگتار دردر کی ٹھوکرے کھا رہی تھی بچے پریشان تھے لیکن ایک نیک دل انسان دوارا اس کو سلیکٹ ہسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ بالکل چھیک ہونے والی ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں اور ہمارا یہ ہسپٹل عوام کی خدمت کرتا رہے غریب جنتہ ہمارے اس ہسپٹل سے فائدہ اٹھائیں سٹی چانہ سے بات کرتے ہوئے اللہ سار بیل فیر سوسائیٹی کے عمر فاروق دورا کہا گیا اس کو اللہ سار بیل فیر فانڈیشن سلیکٹ ہسپٹل کو چلاتا ہے سلیکٹ ہسپٹل کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو غریبوں کا نسول کی علاج کرتے ہیں تو کیا رہتا ہے من میں اور سنسا اور آپ کے کیا کرنے جاری ہے دیکھیں مقصد یہی تھا کہ جو لوگ اساہے ہیں غریب ہیں پریشان ہیں ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ نہیں مل پاتا وہ کبھی کبھی ان لوگوں کی میں نے دیکھا ہے موت تو گھر باراک ہے لیکن کبھی علاج کے آوہوں میں اگر کسی کی موت ہو تو یہ اچھا نہیں ہے اس لیے اللہ سار بیل فیر فانڈیشن نے یہ کوشش کی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج یہاں مفت کیا جائے اور اچھی صدق اچھی صدق ان کو دی جائے آگے آنے والے دنوں میں اور کیا بہتر کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے ابھی فیلحال یہ کیا ہے کہ ہم سکروبار یعنی جمعے کو اور سنیچر کو ہمارے اوپیڈی فری ہوتی ہے اور گریبوں کے لیے مفت دوائیاں ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہمارے ہاں آئی سیو ہے بیلٹی لیٹر ہے امرجینسی صدق ہیں یہ گریبوں کے لیے تو بلکل مفت ہیں اور آگے بھی ہم نے ہی سوچا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جنتا کو اور جو گریب لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کیا سہولت دے سکتے ہیں وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ کریں گے جنتا کے لیے کہ لوگ پیسے کے آبھاؤ میں اپنا علاج ایسا نہ ہو کہ وہ نہ کرا سکے انشاءاللہ اللہ بیلٹی فرنڈشن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی ہر طریقے سے مدد کرے گا تو مرد آباد کی جو آبام ہیں اس سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان سے ہم یہی کرنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے یہ گریبوں کی مدد تو کرتا ہی ہے اور جو لوگ پیسے والے ہیں اگر وہ دے سکتے ہیں تو دیں اور باقی جو آسہائے لوگ ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں باقی یہ ضرورت مند مستحق ہیں تو ان کے لیے بسیس چھوٹ ہیں اور لوگوں کے لیے ہم زیادہ زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہسپیٹل آئیں اور ان سے ملیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی مرد آباد کی جنتا کو بہت زیادہ بڑا فائدہ ہمارے سیلیکٹ ہسپیٹل سے ملے گا انشاءاللہ